آہ کیا سکون محول ہے اس سکون محول میں سکرٹ تو بنتا ہے بابا کیوں کافی ٹائم کافی عرشے بعد یہ سکون میرے نشیب میں آیا ہے میں تو ترش کیا تھا تھانکس ٹو پاپا جو نے رائٹ ٹائم پہ ٹرپ کا پلان کر لیا اس سے کم سے کم یہ فائدہ تو ہو رہا ہے کہ دماغ کی ریلیکسیشن ہے نا وہ مل رہی ہے ہمیں فل اور کیا جگہ جوز کیا پاپا نے آپ کبھی اندر سے دل کر رہا ہوگا کہ ایسی پسکون جگہ پہ آئیں اور فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں لیکن کبھی کبھی ایسی جگہوں پہ کسی کی بہت یاد آتی ہے ابھی میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نام لینا ہی نہیں چاہتا اس کا نہیں تو پھر بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی اچھا مجھے وہ سامنے کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو بھی شاید نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں دیکھ سکتے ہو سامنے وہ ندی کے پار ہممم ای تنک کوئی جانور ہے کسی جانور نے دوسری جانور کا شکار کیا ایسا لگ رہا ہے مجھے خیر شکر ہے وہ پانی کے پار ہے ادھر نہیں ہے اب بتا نہیں پاپا کا کل کا کیا پلان ہے کل ہم کدھر جائیں گی ابھی کچھ ٹائم بات شہری بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم نے سو جانا ہے تھک گئے ہیں کافی زیادہ پھر صبح اٹھ کے کہاں جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن معلوم ہے مجھے لیدر بھی پاپا لے کے جائیں گے وہ جگہ بھی زبردست ہوگی مچھا کتنے ہیں اس جگہ پہ مائیکل تمہیں بھی یہی جگہ ملی تھی ظاہری بات ہے مچھر تو ہوں گے بہت زیادہ ہیں کتنے مچھر مجھے لڑے گئے ہیں کم سے کم کوئی سپریٹ لے آتے آگ جو لگائی ہوئی ہے آگ کے دھویں سے کافی مچھر کام ہو گئے ہیں بھائی مائیکل تجھے خیال کرنا چاہیے فیملی کو تو شاعت اپنے لے آیا لیکن انتظام تُو نے فل نہیں کیا مجھے بتا رہے تھا میں پورا بندوبش کر کے آتا مچھروں میں بٹھا رہی ہے تُو نے امینڈا کو بھابی کو آپ کو تو نہیں لڑے نا مچھر مسٹر ڈیویڈ میری خیال ہے لیکن لیڈیز کا اٹرام ہوتا ہے نا تجھے درامی ٹمیز نہیں ہے مائیکل ڈفا ہو مسٹر ڈیویڈ کس طرح بات کر رہے ہو یار میں لیڈیز کی فیور میں ہو خیار ہے یار ساکیب میں ڈیویڈ کی بات کا برانی مانتا مسٹر ڈیویڈ اپنے ابھی مہمان ہے تو کوئی بات نہیں ہے بھی ویسے بھی ٹرپ میں آئے ہیں تو کسی قسم کی بحث مجھے نہیں کرنی اور ہمارا ٹرپ جو ہے خراب نہیں کرنا امینڈا کے ڈرامیں کبھی ختم نہیں ہوں گے اتنا مجھے معلوم ہے وہ جہاں بھی جائے گی کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی ہے زیادہ فضول باتیں مت کرو ماؤں بھی فیری کا کیا فین ہے ٹائم ہونے والا ہے کیا کھانا کیا ہے ہم نے ایک منٹ یار ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی یار ڈھائی بچ گئے ہیں ہوئی تو کہہ رہا ہوں یار مجھے گن ایک منٹ میں شکار ڈھونڈنا پڑے گا بھئی شکار ملے گا تو بھی ہم کچھ کھا سکتے ہیں میں نے تو ہی سوچا ہوا تھا کہ بھئی یہاں پر کسی ہرن کا کسی بگری کا یا کچھ بھی شکار مل جائے گا تو ہماری سہری بڑے سکون سے ہو جائے گی میں اپنی سنائپر اٹھا لوں گاڑی سے اوکے تو ابھی چلنا پڑے گا شکار پر اب بس یہ ہے کہ یار دعا کرو ہمیں کوئی مل جائے شکار اس وقت تو ہماری سہری ہو جائے گی نہیں تو بھائی مشکل ہی ہے روزہ رکھنا ہم سب کیلئے ساکیب مقبی کدھر ہے جمی کدھر ہے چلیں شکار پر یار ٹاکیب جاؤ یار مائیکل کے ساتھ شکار ڈھونڈو بھوک لگی ہوئی ہے مجھے بھی افٹیاری میں چھوڑی سی مچھلی کھلا دی ہے بس اور چھوڑا سا فروٹ ہی کھایا تھا پیٹی نہیں بھرا میرا ایک منٹ یار مسٹر ڈیویڈ میں جمی کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں جمی مقبی اُدھر ہی ہوگا وہ پیچھے صبر کر میں دیکھتا ہوں ایک منٹ مقبی ہاں آپ اتر ہی روکو مقبی میں اس کو لے کے آتا ہوں جمی کو دیکھ یار ایک تو اتنا گھنہ جنگل ہے اوپر سے ٹائم ڈھائی باجلیں ہیں رات کی کسی جانور کے ہاتھ تو نہیں چڑے گیا وہ جا گئے دیکھ اس کو جلدی آئیں یار کدھر چلا گیا یہ اس وقت یہاں پر بول کے تو گیا تھا میں آتا ہوں ابھی سامنے تو نہیں کھڑا میں تو سوچا کہ کسی کا شکار بن گیا ہوگا یہ لیکن اب بے کتنا کیچڑا یہاں پر کیسی جگہ پر گیا یہ دیکھو پورے شوز میرے گندے ہوگی ہیں پورے کیچڑ کے اندر دھاس رہے ہیں میرے شوز اوہ جیمی جیمی ہوئے ہاں بولو ابھے تو مجھے سے ادھر سگرٹ پی رہا ہے ہاں تو کیا کرنا چاہیے مجھے بھائی سیری نہیں کرنی ریڈی ہے سیری کان سے ریڈی ہے ابھی شکار کریں گے تو سیری ہوگی نا ماں کو بھی بلانے ہیں تجھے یار وہ سامنے چک کرو یار کیا وہ وہ ادھر سامنے یار وہ ندی کے پاس میں تو کہتا ہوں شکار دھونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی جانور نظر آ رہا ہے سونا بھی ابھی ہم نے ساری کر کے نیچے آ نا یار یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کوئی کشتی نہیں ہے ہم ادھر پار جا کے وہ لیاتے ہیں شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی کو یہاں پانی سے دھوکے اور مسالے پھرے لگا کے کھا لیں گے ساکیب ساکیب ماغو بھئی آ گئے ہیں بھئی ایک منہ ماغو بھی آ رہا ہوں آ رہا ہوں ایک منہ یار تو یہاں پہ کیچھوڑ اتنا زیادہ ہے نا اوف اور بھائی کیا کر رہے ہیں ادھر تم لوگ بول رہا ہوں ٹائم کام ہے تین بجنے والے یار شکار بھی ڈھوڑنے ہیں پانچ بجے روزہ بند ہو جانے ہیں ماغو بھی وہ جمی کہہ رہا ہے کہ اس کو اس وامنے کچھ نظر آیا ہے کیا نظر آیا ہے اسے پتہ نہیں ہوئی کہہ رہا ہے کہ وہ دریا کے پار وہ کیا نام ہے کسی کا شکار ہو آگا پڑا ہوئے تو وہی اٹھا کے لیے آتے ہیں اچھا ایک منہ درہ دیکھوں تو سریک کیا ہے اگر بکری ہے تو پھر اٹھا لیں گے پھر ٹائم ہی مارا سیو ہو جے کا زیادہ بے یار یہاں کیچڑ کتنا ہے بے پورا میرے شوز گندے ہو گئے ہیں یہ جمی ادھر کر گیا رہا تھا تو ہاں پاپا کرنے ہی تو کیا آیا یار پاپا وہ سامنے دیکھو نا سبر کر کیا ہے ادھر ایک منٹ صحیح سے نظر نہیں آرہا اوہ اب بے یار یہ تو شیر ہے ایک منٹ یار بلر کیوں ہو رہا ہے سبر کرو یہ آگے پتے آرہے ہیں صحیح سے نظر نہیں آرہا یہ کون سا جانور ہے سامنے شیر لگ رہا ہے شیر نے ہرن کا شکار کیا ہے ایک منٹ یار صحیح سے کر کے دیکھتا ہوں ہرن ہی ہے ہاں ہرن ہی ہے بھئی وہ تو بھئی اپنا کھانا کھا رہا ہے وہاں پر مزے سے شکار کر کے ہم اگر ادھر گئے تو پھر ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے نہیں بھئی یہ رزق نہیں لینا یہاں پر اس وقت رات کا ڈائم ہے کیوں پاپا کیا کہتے ہو یہاں بھی کشتی پکڑو چلتے ہیں چھوڑوے کشتی کو ادھر آ میرے ساتھ شیر ہے ادھر سامنے شکار کرنا ہے خود کسی کا شکار نہیں بننا ہم نے جلدی آئی در آ پاپا جا کے تو دیکھ لیتے دماغ تیرا خراب ہے جیمی یار کیا فضول کیوں مقبی ادھر آئی در آگے ہمیں کوئی بکری یا کوئی ہرن مل جائے گی یار ادھر پیچھے وہ شیر ہے او خیر یہاں پہ شیر بھی ہیں بابا یہاں پہ ایسے سے جانے والا ہے شکر کر ابھی ہمیں کوئی سامپ نظر نہیں آیا پتہ نہیں رات ہماری کیسے گزرے گی یار سونا بھی ہے کوئی سامپ بھی نہ آجے لیکن چلو ٹینٹشنٹ ہم نے لگائے میں ہے نہیں تو میں تو گاڑی میں سو جاؤں گا سیدھی بات ہے بھاگ بھی بات نہیں اس طرف آؤ یار دیکھیں ذرا کوئی شکار ملتا تو پھر سہری کریں بھے یار ایک گاڑی کے دروازہ کھلی رہ گیا سبر کرے ایک منٹر کوئی سامپ ہی نہ گز جائے نہ کوئی کیڑا یا کوئی دوسرا جانور نہ گز جائے چلو آؤ ابے یار سبر کر ایک منٹ جی میرے تیری بھی گاڑی کے دروازہ بند کرنے دے کر دو پاپا پلیس ہاں چلو آؤ مہ کو بھی اس ٹائم مل جائے گا ابے ڈھونڈے گے تو ملے گا نا پاپا ڈھونڈے گے تو ملے گا نا پاپا ڈھونڈے گا رہے وہ بھی بڑا دھیان فے یار ابے یار سنائپر پاس ہے نا اپنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو سیاری نہیں کرنی کیا آگے آؤ دیکھ لیتے ہیں یار کیا سین ہے کون سا جانور اس وقت آبے لے بل ہے ابے یار آؤ نا یار کیوں ڈھونڈے گا ان لوگوں کا جیب ڈرام ہے بھئی خود ہی آ جائیں گے یار میں تو ڈھونڈوں نہ بھئی اب میں ہی ان کو یہاں جنگل میں لے کر آئے ہوں تو پھر شکار بھی تو میں نہیں کر کے دینا ہے نا نہیں تو بھائی کہیں گے کہ بھی ٹرپ پہ لے آیا ہے لیکن کھانے کا بندوبست ہی نہیں کیا اس نے میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ بھائی چلو کوئی بکری ہیرن کا شکار کر کے بار بھی کیوں تکھے شکے بنا کے کھلا دوں گا اپنا سیاری بھی سی ٹائٹ ہو جائے گی ایک ونٹ سبر کر رہے یار یہاں پر دیکھتا ہوں بس کچھ نظر آجائے مجھے یہ کچھ نظر تو آیا ہے ہے کیا یہ ایک ونٹ مجھے تو کڑا ہی نظر آ رہی ہے سامنے کڑا ہی نظر آ رہی ہے بھائی ہو 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 کیا بات کیا بات ہے یہ چیز دو ہیں بھائی پیچھے والی کو چھوڑو اگری والی کو شکار کرتے ہیں اسی کوئی ٹھوکتا ہوں یہ چل بیٹا ابھی تجھے میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا دوسری کبھی شکار کرتے ہیں دو ہوں گی تو مزہ آ جائے گا ابھی بھاگ رہی ہے شٹ بھاگ رہی ہے یہ تو اوپر پہاڑ پہ چاڑ رہی ہے یہ اہو کافی دور چلی گی ہے بھائی ابھی فائدہ نہیں ہے نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو ابھی کیا فائدہ ہے اتنی دور سے کون لے کر آئے گا اس کو مار بھی دیا تو فائدہ نہیں ہے چھوڑو اس کو ایک ہی کافی ہے یار کتنے بندے ہیں پانچ بندے ہیں نا ایک ہی کافی ہے بھائی اسی کی خالشال اتار کے نا دھو کے پانی سے اور لیک پیس اس کے سائیڈ پہ کر کے سر اس کا اتار کے ساس ادھرا کر کے مسالے شالے لگا کے کھاؤں گا ہو گیا شکار کیوں ماغو بھی ہاں ہاں ہو گیا ابھی اس کو اٹھاؤ یہاں سے ٹھیک ہے اور لے کر آؤ ٹائم ہمارے پاس کم ہے ٹھیک ہے نا اس کو ساف بھی کرنا ہے جلدی جلدی دونوں اٹھا کے لے کے آؤ ماغو بھی باپا کیسے اٹھائیں گے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے بھائی میں نے شکار ڈھونڈ کے اور اس کو مار کے یہاں پہ چھوڑ دی ہے اب لے کر آؤ اور جلدی ساف کرنا ہے جلدی یار ماغو بھائی گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ کیا خوبصورت صوبہ ہے بھائی کیا خوبصورت صوبہ ہے یار تھوڑا موشودھولوں میں اور کیا بات ہے کیا بات ہے پانی تو یار بیسے تھنڈا تھنڈا ہے صوبہ صوبہ کا ٹائم ہے لیکن پانی اتنا کلین نہیں ہے کیونکہ چشمے کا پانی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اس پانی میں کوئی جانور بھی ہوں گے مچھلیاں اور ہو سکتا ہے کہ مکر مچ بھی ہو کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی تو یہ سیڈ سیڈ پہ پانی ہے اسی پانی سے میں نے موہ آت دھولی ہے اور چلو شکر ہے کہ پانی کے قریب ہی ہم نے کیمپ شمپ لگایا اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمیں پانی مل گیا چلو بھائی اتنا کافی ہے میرا ہو گیا کیونکہ ایسی جگہ پر پانی ہونا یہ بھی غنیمت ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے ساڑھے ساتھ یار ابھی ہمیں نکلنا بھی ہے اور ٹائم بھی میرے پاس کم ہے کیونکہ جانا میں نے دور ہے اور جانا بھی ضرور ہے باقی سب کی کیا سیچویشن دیکھنا پڑے گا یہ تو مجھے لگ رہا ہے سوئے پڑے ہیں ابھی تک دیکھو ذرا ان کو یہاں پر چیک کرو چیک کرو انہوں نے پتہ نہیں ساکیب ساکیب بھائی یار اٹھنا نہیں ہے تنہیں یار یہ تو مزے سے سوور ہے بھی در اس طرف جمی کو دیکھو یہ بھی مزے سے سوور ہے جمی چلو میں کپڑے شوپے چینج کر کے ان کو اٹھاتا ہوں بعد میں پہلے میں دوسری طرف سیچویشن دیکھوں امینڈا ٹریسی یہ لوگ تو یہاں پر فل پکنک کا مزہ لے رہے ہیں بھائی یہ سہی ہے صبح صبح اٹھ کے اپنی تھنی تھنی ہوا کو انجوائے کر رہے ہیں درختوں کے نیچے کیا بات ہے امینڈا ٹریسی گوڈ مورننگ گوڈ مورنگ مائیکل ابھی تو مچھر نہیں لڑا تمہیں صبح صبح کون سا مچھر ہوتا ہے یہ تو چلو شکر ہے اور مسٹر ڈیویڈ کیا کر رہے ہیں ادھر اوہ بتانی جانور کون کس کی آواز ہے میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں تو یہ ٹورچ کیوں بگڑاو ہے تو نظر بھی تو آنا چاہیے نا بھائی صبح ہوگی رات تھوڑی روشنی ہے ابھی اس وقت ٹورچ لگا رہے ہو کیا جائلوں والے کام کر رہے ہو بھائی مائیکل ڈھونڈنے دے اچھے چھوڑو ابھی آپ کو کیا اس وقت ملے کوئی جانور نہیں ہونا ادھر ساری رات آوازیں آتی مجھے اسی جگہ سے آوازیں آ رہی تھیں اور کسی وہ گرگر یا سامپ کی آواز ہوگی وہ چلے جاتے ہیں اس وقت فائدہ نہیں ابھی بھائی 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 وہ میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جہاں پر ہم جانے والے ہیں تو جگہ کافی تھوڑی دور ہے اور دوسرا آپ مطلب تھک جاؤ گے کافی اور آپ کے ساتھ اتنا ٹرپ کافی ہے تو آپ واپس جا سکتے مسٹر ڈیابی میں پھر آپ سے آکے ملتا ہوں ٹھیک ہے مطلب مائیکل تو مجھے نہیں سار لے کے جائے گا وہ مسٹر ڈیابی فیملی بھی ہے اور سمجھو ہونا ہے جگہ ابھی دور تھک جاؤ گے آپ دیکھو آپ نے ضد کی تھی میں آپ کو ساتھ لے کر آیا ہوں نا ٹرپ ختم تو نہیں ہو رہے ہیں ابھی آپ تھک جاؤ گے مسٹر ڈیابی آپ ایک سائٹیڈ ہو مایکل تجھے میرے پر بھروشہ نہیں ہے کہ مطلب اگر کہتا تو میں بشک چلا جاتا ہوں وہ بات نہیں مائیکل لیکن تو مجھے بتا آخر کیا وجہ ہے اصل وجہ کیا ہے بتا میں نے کچھ غلط کی ہے یا میں نے ٹنگ کی ہے تم لوگوں کو بتا مجھے نہیں ایسی بات نہیں لیکن اب آگے دو دن اور بھی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی خام خواہر ہو رات کو کیس طرح مشکل سے ہم سوئے ایڈجیسٹ ہو کر اور پتہ تو آپ ساکیب بھی باہر سو رہا تھا جیمی بھی باہر سو رہا تھا اب آگے جس جگہ ہم جا رہے ہیں ادھر بھی کیا سیچویشن ہونی ہے ماں بھی ٹینٹشن لگانے پڑیں گی تو جا کی در آئے مجھے پہلے بتا کی در جائے گا میں نور تیریہ میں جا رہا ہوں برف بھی ہوگی پہاڑوں پہ بڑا مزہ ایک مائکل لے چاہ پلیز میں قسم تنگ نہیں کروں گا سچ میں تنگ نہیں کروں گا مائکل پلیز دیکھ میں اپنا بھائی مانتا ہوں یا تو میرا بڑا بھائی ہے بڑا بھائی ہاں بھائی ہے پلیز اچھا پھر ایک کام کرو پھر اگر ہو سکتا تو یہ گاڑی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کیونکہ اس گاڑی کا کام ہو جے گا رستے میں دوکہ نہ دے 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 دوکہ تو مجھے 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 سکتا مجھے 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 بھائی پھر ہاں بھائی دوکہ مجھے 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 دنی کیا فورد آپ کیوں دوکیشن سکتا مجھے گار اور بھائی نہیں تکے بھائی میرے جب مجھے رہا جئ third مجھے ب 650 کہ کوئی نہیں چلے جاؤ بھی بس گاڑی کی مجھے ٹینشن دی اب گاڑی بھی ساتھ ہو جائے گی تو یہ ہے کہ سمان بھی کافی ہے ساتھ ہمارے اور سفر بھی آسانی سے گزر جائے گا باقی میں جمی اور ساکیب کو ریڈی کرتا ہوں اور ہاں ہاں گاڑی آ رہے گی ان کو جلدی جلدی اٹھا یار ٹائم کم ہے پھر ہاں میں دیکھتا ہوں ان کو مجھے کیوں مار رہے ہیں ابھی یار کیا کروں میں نے تو ہی سوچا تھا کہ چلو جار مسٹر ڈیویڈ کو واپس بھیج دوں گا تو ہم پھر سکون سے جائیں گے لیکن چل کوئی نہیں گاڑی منگا رہے تو خیر ہے ساکیب کون ہے کون ہے کون ہے تو بھائی میں ہوں صبح ہوگی ہے یار مکا کب تک سونا تھا تنہیں اوہ ماغو بھائی آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کیا کرنا پھر کدھر جا رہے ہیں جا رہے ہیں نوردن ایریا یار اوہ کیا بھائی دیویڈ سے بات کی پھر یار وہ زد کہتا ہے میں بھی جاؤں گا اوہ کیا یار ماغو بھائی چل خیر ہے جار کوئی نہیں ساکی گاڑی بھی تو لے کر آہ رہا فور بے فور ابھی لے کر آئے گا میں جیمی کو بھائیں ایک منٹ جیمی جیمی اے جیمی کون ہے یار مہار دوں گا کیون ہے میرے راستے سے آٹھ جا راستے سے آٹھ جا مہار دوں گا تجھے میں بھائی باپ کو مارے گا کیا کر رہا ہے کون سے عجیب و غریب خواب دیکھتا رہتا ہے بھائی کسی اٹ چو مار دوں گا میں جمی ہاں پاپا پاپا آپ سوری پاپا نیند میں تھا اچھا خیر کوئی نہیں پتہ نہیں تیجے عجیب و غریب خواب آتے رہتے ہیں کیا دیکھتا رہتا ہے خواب میں پتہ نہیں تو میرے سے لڑائی کرتا رہتا ہے دشمن بنایا ہے نہیں پاپا کیسے باتیں کرتے ہیں میں سوچا پتہ نہیں کوئی جانور آگیا ہے تو اچھا ابھی ٹائم کم ہے یار ریڈی ہو جا موہد و غیرہ دھولے اور ابھی ہم چلنے والے ہیں کام پہ پاپا یار پتہ چل جے گا جب پہنچیں گے ابھی چلو یار ٹائم کم ہے بس اوکے پاپا میں ریڈی ہوتا ہوں اچھے سے اچھے سے یار جمی باند دے رستے میں کھلنا چاہے کوئی بی بیگ اچھے سے باند دیں ہاں پاپا باند رہا ہوں سارے ٹائم کارا فولڈ کر کے اس میں ڈال دیا نا اس بڑے بیگ میں ہاں پاپا دقریبا سارا سامان ڈال دیا وہ بس ایک وہ فشنگ روڈ رہ گیا اور باقی چیئرز ہیں چیئرز کیا کرنی چیئرز چلو چیئرز چھوڑو یار ابھی لکڑی کی ابھی فائدہ نہیں ہے مہو بی کیا فینا کب جانا یار کب آئی گی گاڑی ہاں یار مسٹر ڈیوٹ کتنا ٹائم لگے گا اس کو آنے میں اب نکلنا ہے ہم نے یار بیش مائکل آتے ہی ہوگا وہ کیا چھوڑا تھا میں مطلب آرے گھنٹے کے اندر آ جوں گا یار فون تو کر کے اس سے پوچھ لو ایک دفعہ لیٹ ہو رہے ہیں ہم نے ادھر پہنچنا اب یہ کافی دور جانا ہے یار آئے دیکھنے مائکل یار اتنے بھی اب کیا جلدی ہے باہر باہر فون کروں گا جو برا مانجے گا پتہ ہے کہ میری گاری ہے بھی نہیں چلو دیکھ اچھا چلو انتظار تو اب کری رہے ہیں کتنا ٹائم لگ جے گا جانے میں اب پتہ نہیں تقریبا مجھے نازہ نہیں ہے کم سے کم پانچ چھ گھنٹے تو لگیں گے دیکھ 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 گاڑی آگی گاڑی آگی سچ میں اے پیچھے مرکے دیکھیں جڑی آنکھیں تھنڈی ہو رہیں گی گاڑی چیک کر اوہو اوہو باہ یہ میں کیا دیکھ رہوں یہ کون سی گاڑی مانگوالی آپ نے یہ تو بھلا مانگوالی ہے یار مسٹر ڈیویٹ اوہ بھائی یہ تو ریپٹر ہے فورڈ ریپٹر کیا بات ہے بھائی آجے سے ہٹنا بے جی می اوہو کیا بات ہے میں سچا پتہ نہیں فور بھائی فور کوئی سزوکی کی ہوگی لیکن یہ تو آپ نے انڈ کر دیا ہے یار مسٹر ڈیویٹ انڈ کر دیا ہے یار سوفر کی چاس آ جانی ہم آوئی اندر بیٹھا وہ کون ہے اچھا تو یہ آپ کی گاڑی ہے مسٹر ڈیویٹ کدھر ہے مسٹر ڈیویٹ ادھر ہی ہے مسٹر ڈیویٹ ان سے بات کرو پھر ہم نکلیں جلدی جلدی کلیر کرو بات کو ہاں ہاں میں کٹ ہوں بات ویٹ کر ہاں ڈینی ڈینی ہے ٹینکیو سو مچ ٹائم پہ لے آیا گاڑی بڑی ضرور چیز گاڑی کی دو شاعت میں کدھر ہے آہ ڈیویٹ وہ بھی ساتھ ہی ہے آ رہا ہے تو بتا پھر ایڈوانس دے گا یا کیا کرے گا چھوٹے میں آ کے دیتا ہوں واپس آ کے پچھ پیسے دیتا ہوں ٹھیک ہے کتنے آدمی جا رہے ہیں چھوٹی فیملی ہے چھوٹی فیملی میں پانچ ساتھ ہی ہے مجھے ملاکس چھ چھ آدمی ساتھ میں سامان بھی ہے ہاں سامان بھی ہے تھوڑا اتنا ساتھا نہیں ہے گاڑی کا نقصان تو نہیں ہوگا یار پیسے جا کدھر رہے ہو یار زیادہ دور نہیں چاہ پانچ گھنڈے کا شفر ہے نورت پہ جا رہے ہیں نورت پہ کدھر نورت ینگٹن نورتن ایریاز جا رہے ہیں وہ بس پہاڑوں کیلئے گاڑی چاہیے تھی ارے باپ رے باپ خاترناک راستہ ہے وہ تو گاڑی کا کام ہو جائے گا یار مسٹر ڈیویڈ ان کو سمجھاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے اتیار سے لے کر جائیں گے اور بڑے اتیار سے لے کر آئیں گے ہاں ہاں اس کی تو ٹینسر مت لے گھاڑی گھاڑی تیار پاس سلامت واپس لاؤں گا بلکہ سروس کر کے تجھے ریٹرن کروں گا چل پھر گھاڑی کی بیمٹ میں تیرے سے آ کر لے لوں گا لیکن خیال رکھیں گھاڑی کا ہاں ہاں ضرور ایک منٹ ایک منٹ مائکل ہاں بولیں کیا کرے گا یہ تیری دوسری گھاڑیوں کا کیا کرنا ہے ارے ہاں آپ ایک کام کرو نا انہی کو بھولو کہ یہ لے جائیں گے میرے گھر چھوڑ دیں گے ویسے بھی واپس کیسے جائیں گے پیدل تو جانے نہیں والے بہت لے جائیں گے لیکن گھر میں تیرے کوئی ہے کے نہیں ارے یار شٹ کاشیف کو بھی میں نے چھوٹیوں پر بیجاو ہے ارے بھائی کاشیف کو تو نے ایسے کروشل تیم پر چھوٹیاں پر بیج دیا ہے تو تو یہاں پکنی بنانے آگے گھر میں تیرے پیچے فائد کرنے والا کوئی ہے نہیں میں نے کہا اس نے بھی کافی عرصے سے چھوٹی نہیں لی تو میں نے اس کو بھیج دیا باز بچارہ ہولی ڈیز میں گیا ہے تھوڑا فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے دو اس کو بھی ارے اس کو بھلا رہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ پیسے کس چیز کے اس کو تو دے اس کو بھلا بھی اس کو کیا واپس آئے کام پہ یار میسٹر ڈیویڈ اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے ارے یار اچھا اپول ایک دن کے لیے آئے یہ گاڑیاں پھر کر لے ایک دفعہ پھر بشک چلا جائے ہاں ہاں ایک منٹے میں میں فون کرتا ہوں یہ جو میری بات کر ایسے ایسے گاڑیاں رونگا نا روزے میں برکہ چھوڑ روزہ خراب ہو جائے گا کر رہو نا میں بات کاشیف یار ابھی تو یار گھر کی طرف چکر لگا سکتے بس دو گاڑیاں بندے لے کر آئیں گے ریسیو کرنی ایک جیمی وقی اور ایک میری سر ابھی سر فیملی کے ساتھ ہے میں سمجھ رکھتا ہوں بس یار تھوڑا ایک دو گھنٹے کے لیے آ جائے کیونکہ ابھی گھر میں کوئی بھی نہیں ہم آئے ہوئے آؤٹنگ پہ اس کے بعد بشک چلا جائیں ہاں چلیں شکریہ یہ بھی کام ہمارا کلیر ہو گیا ابھی ٹینشن ختم ہے تو ابھی ہمارے پاس ٹائم کام ہے جیمی جیمی اور ساکیب جو سمان پیک کیا اٹھا کے سیدھا گاڑی میں رکھو اور اس کو باندھو یار نکلیں ہم چلدی پاپا پاپا گاڑی میں لے کے جاؤں گا پاپا پلیز پاپا گاڑی بابا جی میں ہی چلاوں گا یہ والی میں نے کسے کو ہاتھ نہیں لگانے جانا ہے اس گاڑی پہ پاپا پلیز یار چلانے دو نا یار جیمی اچھا ایک منٹ ساکیب کتنی دیر ہے یار تجھے ٹائٹ کر کے باندھ اور ابھی اتر جلدی کر بات مانگو بھائی دو منٹ دو منٹ جلدی نیچے اتر یار ہاں ہاں آگے آگے بار سے ایک منٹ جلدی آجا جلدی آجا بابا جی ٹائم کم ہے پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی مجھے ایسا لگ رہا ہے پاپا پاپا میں گاڑی مجھے چابی دے دو گاڑی کی پاپا مغوی گاڑی کی چابی دو مغوی کیوں مغوی میں درائیو کرتا ہوں مغوی کیا کہتے ہو مغوی جیدر جیمی بول رہا ہے اور ساتھ میں تو بھی اپنا شوشہ چھوڑ دے میں لے کے چلتا ہوں ابھی گاڑی مغوی سمجھا کرو تھک جاؤ کہ آپ سفر دور ہے جہاں تھکا میں بتا دوں گا پاپا میں لے جاتا تو ساکی بھئی کو کیا کرنا چھوڑو پاپا مجھے دو میں لے جاتا ہوں اچھا نا ادھر جب میں پہنچوں گا تو میں تجھے دے دوں گا گاڑی ٹھیک ہے نا ابھی یہاں سے مجھے لے کے چلنے تو ٹائم کم ہے بیس مت کرو بس یہ فورڈ ریپٹر دیکھ کے نا سب کی رانے ٹپکنے لگ گئی ہیں ایون میری بھی لیکن چلو سب کو موقع ملے گا ٹینشن ماتو سب کو موقع ملے گا بھی آو پاپا کہاں پہ دیں گاڑی آب مجھے جمی یار تو کیا زد کر رہا ہے فضول میں بتایا نا پاپا چلانی ہے گاڑی میں کہہ رہو نا ادھر جب پہنچیں گے نا قریب پہاڑوں کے قریب قریب تو وہاں ہاں تجھے میں بے شاک دے دوں گا اب ہاں ہی بلکہ انجوائی بھی کریں برف میں گاڑی چلیں برف میں پکا پاپا اب ہاں یار ابھی چلو نا یار آجو مستر ڈیویڈ کیا گاڑی کے بیشے بیشے بیش کرنے ڈک جاتے ہو یار گاڑی ویسے مائیکل میری اپنی نیہ پڑھائی گاڑی یہ کرائے پہ لیے تو تھوڑے تھوڑے اٹھیاس آجو 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 آب مات 있습니다 مسٹر ڈیوڈی کتھنے کا آپ نے دیا ہے قرائے ratio کی اختنا بنجып بیٹھنی چھے بابی کو یار خیر ہے ان کو دل دیا ہوگا اس دماغ خوش ہوگئی پیچھے بیٹھےド اسے کیسے چاہل لوگ ہیں چھوڑی نا مائیکل بیٹھنی چلو بہت ڈکی لگی ہے پیچھے بیٹھ گے ایک منٹ سپر کو اس کو میں DO آجو تمہارا دماغ ڈقی ہے چاہوخے کیا ہو گ дов پیچے بیٹھ کے جاؤگی تم ہاں تو کیا ہو گا اینجو آئے کروں گی پیاری پیاری سیونرییں کرفوں گی میں نہیں بیٹھ سکتی پیچھے اگر راضی کو ہاٹ ڈال میرے ٹریسی کے ساتھ بیٹھ atrás فضول میں یار پتہ نہیں کیا ر positب ہے یار کیا کر رہے ہو میسٹ دیویڈ مияхوگے جانگا گاری چالیا یار کیا مسئلہ ہے مسٹر ڈیویڈی آگے فرنٹ پر بیٹھو نا میں نے چھوٹا کہ اگر وہ نہیں بیٹھتی تو پھر میں بیٹھ جاتا ہوں یعنی ان کو پھر آگے بیٹھا لے تو بھائی آپ آگے بیٹھو یعنی میرے ساتھ بیٹھو در آگی چل چل میں آ رو آ رو چوٹا کیا بنے گا بھائی کیا بنے گا بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہی کو میں سمجھاتا رہوں گا یہ دیکھ ذرا او بھائی پھر سے بیٹھ گیا یہ ہی مطatinن GeldMID شکریر گا دوسیٍ well واپسھ میں نے تو آگے بیٹھنا چاوٹا چل سوٹا چل 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 مائکل چل چل چلorie مائیکل چل 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 حب جانا versucht جنوم لیے چل چل عوال حبی مقوی کے رسول مقوی ایک منٹ ایک منٹ میں لے ایک منٹ میں آیا اور دلر رکھ bodily ایک منٹ ایک منٹ défل بیٹھا ایک منٹ بیٹھا سفر کرو یہ جلدی بیٹھا ایک منٹ چقدہ مویتے ہیں ایک منہ کو گاڑی میں چلانا بھی یار کوشش کر رہا ہوں میں اپے وہ درست آگے سے گھوم کے آنا گھوم کے آ جلدی آہ جکو یہ دور داست یار جمی کیا ڈرامے کرتا ہے چلوں اب ہاں جانے دو ماکوی کیوں آہ فائنلی نکل رہے ہیں ہم یہاں سے جاتے جاتی تم لوگ نے ایک گھنٹہ ویسٹ کر دی آہ چل خیر ابھی تو افتاری میں بڑا پورا دن باقی ہے سکون سے سفر کریں گے اور پہنچ جائیں گے بس گاڑی تو نے چھوڑا کیر سے چلانی ہے یہ دیکھ یہ دیکھ ابھی میں بڑھا کیر سے چلانی ہے سیدھا تھوک جیر کچھ بھی نہیں ہوا یار ایک منہ سبر کرو مجھے بس تھوڑا سا ہاتھ بٹھانے دو اس گاڑی بھی اپنے کے پہلے چلائی نہیں ہے یہ گاڑی نہیں نا اس سے پہلے میں نے یہ گاڑی نہیں چلائی نا مستر ڈیویڈ بس یار میری گاڑی نہیں ہے ایک تو تو کس طرح سے چلا رہا ہے دیکھ 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 اوڑے بھائی کیا کر رہا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا سبر کرو وہ ٹرن کیا ہے تو بس تھوڑا فیسل گیا تھا ٹائٹ اس کا اے یار فورٹ ریپٹر کا بھی اب ٹائٹ فیسل گیا کسی باتیں کرتا تو اس سمبال لے نہیں گاڑی پاپا کیسی گاڑی چلا رہے ہیں ساکی بھائی پہلے دانا کبھی چلائی نہیں ہوگی بس پکڑ کے بیٹھیں یار کیونکہ پاڑی لاکہ نہیں تو اڑتے اڑتے نکلیں گی ہم گاڑی سے باہر کیا بھی رہا تھا یار مجھے دو میچ رہا ہوں گاڑی اس طرح کی گاڑی بھی میرا ہاتھ سے ہی بیٹھا ہے کیوں نے کہا کبھی چلائی ہے یہ گاڑی کیوں نہیں چلائی بھی بہت بات چلائی ہے اور چھا کون تھی جیپ جیپ اور اس میں بڑا فرق ہے بے کیا فرق ہے یار ایسی ایم ہی ہے ایسے یار مسٹر ڈیویٹ یار ایسی گاڑی ہونی چاہیے ہمارے پاس بھی جب بھی مطلب لانگ ٹریپ فیملی کے ساتھ کرنا ہو تو یہ گاڑی بیسٹ ہے کیونکہ اس میں ایک تو یار چھے سیٹر ہے دو گاڑی کی بیک سائٹ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور دو پیچھے دو فرانٹ پہ مطلب سمان کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اور اوپر سے اوف روڈنگ وہ رستہ تو اتنا خطر نہ کہنا کہ میں وہ اپنی مرسیڈیز کا رسک نہیں لے سکتا تھا مطلب کہ اس کا ٹائر فسلنا تھا اور ہم ساروں نے واپس اخباروں میں ہی آنا تھا مجھے کیا پتہ رہا ہے تمہیں نورڈن ایڈیا جانا ہے لیکن تو میں پہلے سی بندو بس کر کے رکھتا ہے مائیکل تو تو مجھے واپس بھیجنے کی کر رہا تھا ہے تو تو مجھے واپس بھیجنے کی کر رہا تھا تیرے میں تو ابھی شرم نہیں ہے یار نہیں ہے میں ہوں یہاں پہ کہ تجھے اپنا بھائی سامر کے چلے سپورٹ کر رہا تھا ہوں لیکن تو ابھی یار شٹ گائے کدھر آگیا رستے میں یہ کیا کہا رہا ہے تو مائیکل دیکھ کر چلانا پہ گھاری کا بمپر بھی اکھڑ گیا ہوگا اس کے ٹکر لگ گیا ہوگی یار آپ کو بمپر کی پڑی بھی بیچاری گائے مر گئی ہوگی ابھی اب چھوڑ اس کو چھوڑ دفع کر ادھر کام آجے گی یار مطلب بھوٹیاں چھوٹیاں ابھی چھوڑ نہیں رہے تو جانے دے پیچ دفع کر ابھی انیمل رسکیو والے لے جائیں گے جس کے گائے ہوگی وہ خود ہی اٹھا لے گا ماکو بھائی نے گھاڑی کے نیچے گائے دے دی رہے میں بہت بھی آتا پاپا کو مجھے گھاڑی چلانے تو چلانے تو لیکن مانتی نہیں ہے ابھی اب گائے روڑ کے درمیان میں آکے کھڑی ہوگی تو لے کالی بڑھلی یا پھر اس کا کوئی جانور گاڑی کے نیچے آکے مر گئے رسکے میں تو ایسا سنے آمینے پتہ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہوگا زندہ سلامت جائیں گے اور زندہ سلامت آئیں گے ٹینشن مطلب اے 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 کیا ہے مجھے بڑھے بھائی چک کیا پھر محول چک کیا سامنے پہاڑ چک کرو خوبصورتی چک کرو بابا ارے یار جمی مجھے تو ٹھنڈ لگنے لگی ہے یار یہی سے برف باری میں نے تو ٹی شیٹ پہنی بھی ہے یار ساکی بھائی اوپ اے یار پاپا روک دیں یار میں کپڑی بھی چینج کرنوں اور گاڑی بھی چلاوں او بھائی یار پیچھے پیٹ کے تو غلطی کرتی میں نے کیا بھائی گاڑی کیوں کر رہا ہے ایک منٹ رکھو یار میں نے جمی سے بولا تھا کہ یار اس کو میں گاڑی چلانے دوں گا اب اچھا نہیں ہے ایک تو پیچھے ٹھنڈ بھی بہت ہے اس کو آگے آنا چاہیے اے یار سبر کر جو سبر کر جو ہاں جمی جمی ہوئے ہاں پاپا پاپا میں اب چلاوں گاڑی پاپا بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے ہاں تو بھائی تجھے کس نے بولا تھا ہیرو بن کے ٹی شٹ پہن کے چل یار پاپا میں نے سوچا آپ کی رستے میں روکیں گے تو چینج کر لوں گا آپ نے روکی نہیں یار اچھا خیر سن اب یار یہاں سے تو گاڑی چلائے گا اور آگے سارا کا سارا پہاڑی راستہ ہے ٹھیک ہے نا تو پلیز پلیز جیمی بی کیئر فل اور تھوڑا سا چلا کے بس پھر مجھے گاڑی دے دیں ٹھیک ہے رستہ بہت خطرناک ہے یار مایکل تو کیوں اتنا بڑا رسک لے رہا ہے یار تو کیوں بچے کو گاڑی دے رہا ہے ایسے رسکے میں اے کیا کوئی گیم چل رہی ہے کھیل ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یار سب کے جان کو تو رسک میں ڈال رہا ہے پاپا مجھے گاڑی آتی ہے چلانے یہ والی میں سنبھال لوں گا اور ایسے رستوں میں تو مجھے ایک سپیش ہے پاپا یار دے نا آپ کو جب لاسٹ ٹائم گئے تھے تو میں نے بھی چلائی تھی اب یار ضد کر رہا ہے جیمی تو چل ٹھیک ہے اب تو چلا لیں مگر بس خیال رکھیں تھوڑا ہاں پاپا ایک منٹ میں میں کپڑے چینج کر لیتا ہوں بھے یار کس کو دے رہے مان کو بھی بھاڑی چلانے دیان سے چیمی ایک منٹ ماما ہاں چلو اس میں ٹھیک ہے تھڑنی لگی گی ابھی آگے شٹو نا یار ماما آپ تو ایک تل چلو آجو سارے اب او بھائی پیچھے بیٹھنا پڑے گا مجھے یار مجھے یار ایک میرے نصیبوں میں خود اس حلالت لکھی ہے چلو یار میں بھی پیچھے بیٹھ جاتا ہوں یار ڈیویڈ آگے بیٹھ جے گا فرنٹ پہ بھے یار پیچھے آ رہے ہو ہاں یار پیچھے بیٹھ جاتا ہوں میں بھی تھوڑا انجوائے کر لیتا ہوں بیٹھو بیٹھو پتہ چل جے گا آپ کو وہ جب تھنڈ تھنڈ ہوا لے گی کان ہو کے اندر یار ٹریسی ٹو ادھر کدھر فرنٹ پہ آ رہی ہے یار ادھر ڈیویڈ آنکل لائیں گے پیچھے جا اے ٹریسی بیٹھا کیا ہوا آ کے بیٹھنے آپ نے مسٹر ڈیویڈ یار فرنٹ پہ بیٹھو نہ جلدی کرو یار کیا ہو گیا جیمی اگر بیٹھنے دیٹھنا ہوں بچی کو اے پیچھے بیٹھنے در جائے گی وہ بیچاری چلو بھائی اب جانے دے یار جیمی ہاں چلا رہوں ایک منٹ اے 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 کیا بات ہے یار ڈیویڈ آنکل گاڑی آپ بڑی بوال لے کے آئے ہیں جیمی تمہیں رشتہ پڑتا ہے نا کہاں سے جانا تھا اے لو اے لو جیمی ادھر سے ہی موڑ لے یار ادھر سے ہی موڑ لے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاپا نے بتایا تھا مجھے یہاں سے یہاں سے ہی اوپر جانا پڑے گا دیکھ لو یار جیمی ہاں تمہاری آگے میں جوڑتا ہوں آرام سے دھیان سے ایک کوئی گاڑی بھی پڑا آئی ہے اوپر سے چلا بھی تم لے ہو یہ دیکھو یار کتنے خطرناک رستے ہیں ہو بھائی یار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے مخو بھائی میں مجھے چلانے دیتے یار کیا جیمی کیسے لے کے جائے گا بہت خطرناک رستے ہیں چل اب چلانے دینا بیٹھ یا گاڑی کے لیے تو بار بار اگر ہم اسے تنگ کریں گے تو ایسی خامخواہ اور ہی کئی حادثہ نہ ہو جائے أے دیمی کیوں گاڑی درواز کیوں گاڑی یہ دروازہ کیوں نہیں بند کیا мама نے رہا ماما دروازہ بند کروییوں گاڑی کا جیمی تمہج دے گاڑی اچھلا رہا ہو دروازہ کو چھوڑا اور انجواہ کر رہی ہوں کیا انجواہ کر رہی ہے سیفٹی نہیں آپ کیلئے خطرناک ہو سکتا ہے بس ٹھیک ہے نا انجواہ کرنے تو رہا دیمی ماما انجواہ کرنے تو مجھب تیری ماما انجواہ کرنے تو درائیوگ کو درائیوگ پر دینے اف یار مرزی اگر آپ کے گاڑی دروازہ تو چلی کچھ نہ کہنا اگر اگر آپ کو گاڑی درائیوگ پر مجھے کچھ نہ کہنا درائیوگ پر دینے ہمیں ہمیں انڈا کو انجوائی کرنے دے اور ماما کی بات مانا کر ساں گیا ایک دفعہ انہوں نے بول دیا تو بول دیا اب اگر دیکھے گاڑی چلا اچھا اچھا سعودی یہ جیمی مروائے گا مجھے یہ بلکہ سب کو مروائے گا اوہ مانگو بھی یہ رستہ آگے خطرناکہ یہاں سے گاڑی کیسے لے کے جائے گا یہ اوہ جیمی بروشہ رکھو یار بروشہ رکھو یہ مارے دیمی کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے جیمی مارے کے مارے کے ساتھ کیا ہوگے میسٹر ڈیویڈ کچھ نہیں ہوا صبر کرو مجھے مت رہا ہو ساتھ میں اوہ مانگو بھی گاڑی سے اترو یار جیمی مار دیکھا ہم سب کو صبر 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 اس کو کنٹرول کرنے دے کنٹرول کرنے دے دیکھو یار ہم سب کی جان تمہارے ہاتھ میں ہیں پلیز آرام سے یار بہت کھاکے سوڑ خطرناک رہتے ہیں کیسے جائے گی یہ گاڑی اے ایک تو گاڑی کے ٹائر میں چین لگوانی چاہیے تھی پھشل رہا ہے پھشلے گئی نا جب درائیور اناڑی ہوگا پھشلے گا پھشلے گاڑی جیمی مائکل کو گاڑی دے بھروشہ رکھو میں لے جاؤں گا یہاں سے گاڑی نہیں جانے والی نیچے سے ہی ہو جانا پڑے گا ہاں جیمی ایدر سے ہی لے جای دیان سے بس ہاں تینشل مت لو یار لے جاؤں گا رام سے دیکھ لے رام سے اسٹک فار اسٹک فار اسٹک فار اسٹک فار اے بیغام موگے بیٹھے ہیں اگر کوئی گانا چلا 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 لیں بشک میں نہیں رکھوں گا آپ کو BHAAD میں کیا گانا کل میں رکھنے اور کٹسیاں بہتا ہے جو خود پر میں مجھے سا رسٹے گا سلامت پونچوں گا پھون گا اورشکیں کریں گا کیا ہواگے آپ کو کتے پیارے ویوز ہیں أوہ دیمی ویوز کو چھوڑ کے لئے پھوکس کرنا کیا نچ gander�분ہ évidemment منزل دکھائے اور منزل ہی مینف دیکھیکٹا ہے انساаго straightาย کرتے ہیں پڑھی vel کوما بیچ سینایز preferred بیٹھے سینایری اندرائیز تمانی مانے دیکھیں دیکھتا ہے را premi میں پر چھ سے پیش جو جو бھئی امید انکل ڈرائیویں بھی فوکس کرے رہا ہوں سامنے اتنے پیارے پیارے منزر ہیں وہ بھی تو نظر آئیں گے وہ تو ہمیں انجوائے کرنے ہیں درائیوار کا کام نہیں ہوتا مانزر انجوائے کرنے انجوائے کرنا انجوائے کرنے ہیں تو درائیویں نہ کرنے پیسے پیچھا چلانے تو اب دیکھ رام شہر اوکے 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 اوبر گیا میں پڑ گیا او بھائی او بھائی او بھائی جیمی کیا اسی ڈرائیوئی گار رہا ہے ماغو بھئی وہ مار جائیں گے یہ کنٹرول ہو گی ہے رک چاو رک چاو ایک دم یار شوار مند مچایا کرو ماغو بھئی اسے گھاڑی لو یار ماغو بھئی اسے گھاڑی لو ماغو بھئی مار دے گا یہ ساروں کو زندہ نہیں پہنچیں گے ہم اسے گھاڑی لو ماغو بھئی جیمی جیمی آگے جا کے گھاڑی روک دے سن رہے تو جیمی سنیا تو مائیکل سانسیں گھاڑو اسے گھاڑی رہا ہو گھاڑی ر کوئی رکھا اچھا اچھا اور شاید پہ روک دیتا ہوں آپ لوگوں سے میری ڈرائیوئنگ نہیں ہوتی روک دیتا ہوں رام جان سے ڈراباڑا اڈراباڑا بولا تھا مینی آپ کو بولا تھا غرائنوں کے اجنگے تو چلتا سا چلتے کہ کو بھائی بھارتر پیسے گھاڑے بھارتر کردے ہیں گاڑی کو اب روک جے بیٹا جیمی سوک جے اس سے پہلے کہ میری سانس سے رکھ دیں آجو آجو یار ماغو بھئی چھو بھی دو ماغو بھی چھو بھی دو مجھے کیا ہو گیا پاپا یار بروشہ رکھتے ہیں آپ میرے پر مرتے مرتے بچے ہیں سارے مرتے مرتے بچے ہیں یہ تیری ڈرائیونگ ہے پاپا مرے تو نہیں ہے نا ابھی میں چلا رہا تھا نا تجھے میں نے بولا بھی دا یار سنو ہوگی خطرناک ہوگا رستا تو گررشتی مایکل سٹیری ہے تو نے کیوں دیو اس کو گاڑی اب زد کر رہا تھا تو میں کیا کرتا اور ماغو بھئی اب اس کو چھوڑا چاو بھی دو مجھے نہیں اب گاڑی میں خود ہی چلاوں گا چل جیمی چاو بھی دے آہ یہ لو چاو بھی لے لو یار چلا لو آپی ماغو بھئی مجھے گاڑی چلانے دیں بڑے آرام سر طریقے سے پہنچا دوں گا یار رستا نہیں نا معلوم توم لوگوں گا تجھے میں ساکیب یار واپسی پہ تو چلا لی ابھی آگے ہوتل جانے یار ہوتل بک رہا ہے میں نے چلو اب آؤ گاڑی میں بیٹو ٹائم نہیں ہے اوپ پہ پیچھے بیٹنا پڑے گا بھے آج آ آج آج آ بڑا یار ڈرائیور اچھی کاشی چلا رہا تھا گاڑی آپ بھی نے مجھے پتہ بولا ہوگا پاپا کو ہاں بھئی تیرے پاپا تو اندیں ہیں نا ان کا نظر نہیں آ رہا تیری ڈرائیوینگ مجھ تو نہیں گئے ہو نا آپ لوگ سارے زندہ ہی ہو نا خام خواہ کا ڈراما چل یار مائیکل جانے دے اب تو بچ ورہ دیان سے لے جن اوپے ٹریسی مگو بھی ٹریسی یا ٹریسی نہیں آئی کیا کیا کر رہا مائیکل ٹریسی بچی ہے بچی کو چھوڑ کے جا رہا کدھر ہے یہ اوپا کو بھی نیچے مات دے دینا دیان سے ٹریسی بھی نو ٹنکی کرتی ہے نا سارے بیٹھ رہے ہیں تو آ کے بیٹھنا چاہیے نا اس کو اس کی غلطی نہیں غلطی تیری ہے پہلے تجھے اس کو بٹھانا چاہیے پھر تجھے آ کے بیٹھنا چاہیے صحیح ہر چیز میں غلطی میری ہوتی ہے ہر چیز میں غلطی میری ہوتی ہے خام خواہ یار ہر چیز کو میرے ساتھ ہی جور دیتی ہو ہر اُلٹی چیز کو شکر کے بیٹھ جواب یار پکڑ کے بیٹھیں بھئی یہ رستہ خطرناک ہے پتہ ہے دیکھ 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 مائیکل ٹو بھی مارے گا ہمیں ٹو بھی مارے گا بھائی پہاڑی کی بلکل چوٹی سے لے کے جا رہوں گاڑی کو اس کے باوجود کنٹرول کر کے لے کے جا رہوں بھائی کیا ہو گیا تجھے بھی ایڈی آنا تھا کوئی اور تیرے پر جگہ نہیں تھی یار گھومنے کی ویو دیکھ رہو بھائی ویو ویو انجوائے کر رہے ہو ویو تو جب ہے جا رہتے ہیں نو ڈاوٹ یار جا سیل فی لیٹھے ہیں چھوٹا پکچر رہا ہے گاڑی گاڑی پیچھے کھٹا لے پکچر پر کیا کہتے ہو ہاں مائیکل بلکہ چھوڑو یار ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی یہاں پہ ادھر ہم جدھر جا رہے ہیں اس سے پیاری یار ویو ہیں وہاں پر ابھی چھوڑو اے یار بھائی بھی بول دیتی یار روک لیتا تو کیا ہوتا تیرا ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے یار مسٹر ڈیویڈ اوپر جائیں گے تو لیتے رہنا تصویریں وغیرہ جو دل کیا کرتے رہنا ایٹھا جلو بھی جانے دے ویسے ٹو نے ہوتل بک کر آیا بھاٹا ہاں ہوتل کی بات کی بھی تھی کیونکہ یہاں پر کیمپنگ کرنا تو بڑا مشکل ہے اوپر سے رات کو اگر موسم خراب ہو گیا تو پھر تو ہمارا گزارہ اور ہی مشکل ہو جائے گا بھائی اس وجہ سے میں نے پہلی ہوتل بک کر آ لیا تو وہاں پر بڑا شاندار علی شان ہوتل ہے آپ دیکھنا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھ لیتے ہیں ابھی کیام آئی نہیں ہے کتنا اور دھوگ رہا ہے بتا نہیں اب اور کھاں تک لے کے جانے میرے ہلو پاڑی کے وہ کورنر پر لے کے جانے یہاں پر ہم پہلے آئی نہیں تھے لاسٹ یئر نہیں یار وہ دوسری جگہ تھی وہ ادھر کیے تھے نران کا گھان یہ بھی تو نران کا گھانی ہے بتا نہیں پاپا سے پوچھنا پڑے گا مجھے تو یہ مری لگ رہا مری کا راستہ لگ رہا عمر ہی کدھر تھے آ گیا اوہ خیر شیٹ کیا ہویا مائکل گاڑی کا در ٹائر پھاس گیا یہ کیا بات کر رہا ہے تو کیسے جگہ تم نے گاڑی کا ٹائر پھاس آ دی ہے نہ ہم پیسے کے لے نہ ہم آگے کے لے کجھے تم نے پھاس آ دی ہے ہمیں کیا کر دیا ماغو بھئی ماغو بھئی گاڑی چلا ہو پاپا نے گاڑی کیوں روک دی مائکل گاڑی آگے لے کے جاؤ کیا کر رہے ہو یاڑ ٹائر پھاس گیا نا اے نکال گاڑی کو ریش دے اتنی خطرناک جگہ پہ ٹائر پھسنا تھا تیرہ بھائی مر جائیں گے ماغو بھی مارنا ہے کیا گاڑی چلا ہو اچھا اچھا یار ایک تو رونے لگ جیو تم لوگ ساری کے سارے مزاق کر رہا تھا تیرے میں اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے مائکل یہ کونسا ٹائم ہے ایسی جگہ مزاق کرنے کا پہنچ آئے ہیں بس پہنچ آئے ہیں اب زیادہ باتیں مت کرو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اب یہاں پر دبا کے انجو آئے کرو موسم دیکھو ویوز دیکھو اور اینڈ گھر دو میں کہتا ہوں مائکل کیا جگہ ہے بوال بوال مائکل بوال مچا رہا ہے بوال کیا بہت ہے کیا بہت ہے بڑی اینڈ لیول کی جگہ پہ لے مغوی مری آگیا نام دیکھا مری میں نے بولا جانا ہم مری لے کے آئیں گی پاپا مری تو نہیں یہاں پہ اچھا تو بھی یہ سامنے ہوتل ہے ٹھیک ہے نا اس ہوتل میں ہم نے سٹے کرنا ہے اور گاڑی کی پارکنگ انڈر لے جانا انڈر پارکر انڈر نہیں لے کے جانے دیں گے یار انڈر کون سی جگہ ہے ادھر ہی سائیڈ بھی مجھے لگانے پڑی گی یہ کار ادھر کدھر لگائے گا کچھ جگہ ہی نہیں ہے ادھر ہی گھما کے لگا دے تو مور گیا اور دیکھ پتھر پہ مار گاڑی کو ٹیمی نے گاڑی کا دروازہ اٹھا رہی ہے تو گاڑی کے بمپر فرنٹ بمپر بیک بمپر سب ٹوڑ رہے ہیں میں تو نقشان نہیں بھروں گا گاڑی رنٹ پہ کس نے لیا آپ نے کہ میں نے کچھلا کون رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اترو آپ اترو مانتے ہو کے نہیں مانتے ہو کے نہیں ایسی جگہ بھی یار لائے ہونا آپ لوگوں کو یہاں سے آپ لوگ آپ واپس جانے کا دل ہی نہیں کرے گا اوف مائیکل غسم بھی بہت اچھا ہے اور لوکیشن بھی لیکن تم نے جس طرح سے گاڑی چلا یہ روزہ بہت لاک رہا ہے بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لو آئی تنک دو ڈھائی گھنٹے رہ گئے ہیں روزہ کھلنے میں پھر سارے مل کے یہاں پر افطار کریں گے افطار کا میں نے آرڈر بھی دیا ہے بکنگ ہوئی ہے افطار کی بھی کیا بات ہے مکو بھئی پاپا چھاگے ہو آپ پاپا ہٹل تو یہاں چھی دیکھنے میں بوال لگ رہا ہے اندر جا کے دیکھنا میں کہتا ہوں مزہ دوبالا ہو جائے گا ایسا ویو ہے ہٹل کا ایسا ویو ہے یار یہاں سے اس کی لوکیشن چیک کر رہو ہٹل کی کس لوکیشن میں انہوں نے بنایا ہوا ہے وی آئی پی ہٹل مکو بھی روم شوم بک ہوا ہے کرنا پڑے گا دیکھ لو بھائی روم شوم سب کے بک ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ساکیب جیمی کا میرا مسٹر ڈیویٹ کا امینڈا اور ٹریسی کا سب کا ایک ایک سیپرٹ روم ہے میں نے اون لینی ڈیزرف کر آ لی تھے سب کے روم ابھی اندر میرے ساتھ ہو سب کو میں روم دکھا دیتا ہوں چلو چلو بہت ایکسائٹی ڈو میں آجو سب آجو اچھا ہاں اس طرف ہے دروازہ اس طرف سے آؤ ادھر آؤ آج کی رات بہت مجھا آنے والا ہے اچھا تو بھائی یہ ہے لوبی اس ہوتل کی تو یہ لوبی سب سے پہلے چیک کرو لوبی میں رکھا ہوا کیا ہے بگاٹی بھائی یہ بگاٹی ہے پاپا کیا ہم یہ بھی چلا شکتے ہیں چلانے کے لیے نہیں ایسے ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہے صرف دیکھنے کے لیے ادھر آگے ادھر بھی رکھی ہویا گاڑی آئی تنگ یہ بھی بگاٹی کا کوئی مارڈل ہے مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے اس کا یا پھر شاید ڈمی رکھی ہویا ہے جو بھی یار لیکن خاکی خوبصورت لوبی ہے تو بھائی یہ ہے ہوتل ٹھیک ہے اور یہ ایک روم اس طرف ہے یہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جیمی اور ساکیب رہ لیں ٹھیک ہے اور ایک منہ انہوں سب کو آنے دو اور آپ کو بھی میں درہ ویو دکھاتے دوں اس ہوتل سے کیسا ویو ہے یہ چیک کرو چیک کرو بھائی چیک کرو یار ہوئے ہوئے مائکل ٹوٹا بوال مچا رہا ہے یار فیو ہے واہ مائکل بھائی واہ سواد آگئے یہاں پر تمہیں آگا دوں روم مرہ رہنے کا مذہ ہی آگا پوٹل تین روم ہونے والے ہیں ہاں تو چلو ابھی دوسرا روم بھی بلکہ مسٹر ڈیویٹ کا اور میرا ساتھ والا روم ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ یہیں پر اس کے ایک ساتھ ایک اور روم ہے بلکل سیم ہی ہے وہ بھی بلکہ سیم ہونا چاہیے ویسے مجھے یہ سب کیسے معلوم ہے کیونکہ میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا ہوا ہے سارا ٹھیک ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے بوکنگ کرائی بھی تھی اور میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی پکچرز بھی دیکھی تھی اس وجہ سے بلکہ اس اس لوکیشن پر یہ ایک واحد اوٹل ہے ٹھیک ہے پوری لوکیشن پر اور یہ میں نے تقریباً چار ایک دن پہلے ریزرف کرا لیا تھا اس وجہ سے اور کوئی یہاں پر گیسٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہم یہاں پر جائیں گے تو ہمیں روم نہیں ملے گا اس وجہ سے میں نے پہلی بک کرا لیا اور بھائی یہاں پر ویو چیک کرو یار یہاں سے نظارے دیکھو بھئی اوہ اینڈ ہو گیا یار میں تو کہہ تو اینڈ ہو گیا یہاں پر افتار کے بعد شام کو چائے ہاتھ میں ہوگی ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر سنو فال بھی ہو جائے نا اور یہاں کرسی لگا بلکہ سوفے میں بیٹھ گے میں چائے پی رہا ہوں یا کافی اوف یہ چیز یہی اسی چیز کے سارے پیسے دی ہیں یار اسی چیز کے پیسے دی ہیں خیر ابھی چلتے ہیں کدھر گئے یہ سارے آئی نہیں ہے یار ایک منٹ کو دیکھتے ہو اچھا یہ سامنے بھی دیکھ لو یار یہ سامنے سٹنگ ایری ہے چھوٹا سا تو بلکل یہ اسی ویو کے سامنے ہے یہ بھی اور یہاں پر اس کی اس طرف کچن بنا ہوا ہے زبردست تو یہ یہاں پر ہمارے لیے افطاری تیار ہو رہی ہوگی بلکہ یہ کر رہی ہوگی شیف تو افطار کا بھی میں نے آلریڈی آرڈر دے دیا تھا تو مجھے سے بیٹھ کے ہم افطار بھی کریں گے اچھا تو یہ آئی نہیں ہے ارے بھائی ہلو کیوں ٹریسی اور امیڈا یار تم دونوں آؤ میرے ساتھ اوپر میں تم دونوں کو اپنا کمرہ دکھا دیتا ہوں ہاں میچل میں آ رہی ہوں تم چلو جلدی آؤ یار یہ لوگ تو یہاں پر ہی جیم ہو گئے ہیں یار ویو ہی سے ان کی نظر نہیں آٹھ رہی ہے خیر یار اوپر چلتا ہوں یہاں سے میں ٹھیک ہے اوپر جا کے چیک کرتا ہوں دوسرا کمرہ جہاں پر میں سوچ رہا ہوں کہ ٹریسی اور امیڈا کو وہ میں بڑا روم دے دوں تاکہ یہ دونوں مزے سے انجوائے کر سکیں ہم جو ہیں چاروں کی چاروں نیچے دو روم میں رہ لیں گے ایک رات کی بات ہے یار کل پھر ہم نے نکلنا ہے ایک اور لوکیشن پر تو یہاں پر چیک کرو یار یہ ہے جی ان کا ڈائننگ ایریا مطلب اوپن ڈائننگ ایریا جہاں پر ہمیں افتار ملے گا وہ سامنے ٹیبل کرسی لگے میں ہیں اور اگر شام کو سنو فال ہو جاتی ہے تو افتار کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا اور اگر نہیں بھی ہوتی تو ویسے آلگریڈی موسم بہت پیار ہے اس طرف اگر میں دیکھوں یہاں پر تو وہ سامنے آپ کو جھیل نظر آ رہی ہوگی وہ پانی والی کیا خوبصورت جھیل ہے یار کیا خوبصورت جھیل ہے یہ تو یار یہ یہ نور تہریہ ہے مطلب اس کنٹری کا نور تہریہ ہے یہ لازٹ ٹائم آپ کو یاد بھی ہوگا ہم نران کغان گئے تھے وہ یہ والی پہاڑی نہیں تھی جہتر ہم گومنے گئے تھے اور یہ اس کے بالکل تو اس دفعہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار کیوں نہ یہیں پر ہی آیا جائے اور موقع بھی اچھا تھا یہ ہے جی ٹریسی اور امینڈا کا روم ہاں کیوں امینڈا پسند آیا تمہیں پھر مائیکل کیا ویو ہے یہاں سے بہت پیارا ویو ہے تو یہ روم صرف ایک رات کیلئی ہوگا جتنا انجوائے کرنا ہے اس ویو کو انجوائے کر لو تصویریں وغیرہ لینی ہیں لے لو واہ مائیکل تمہیں یہ لوکیشن کیسے مل گئی بس پہلے سی میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہاں پر لے کر آوں گا تم لوگوں کو اب یار خیر زیادہ پکچرز ویرہ بھی مت لو اب ریسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پھر افتار کے ڈائم اٹھیں گے تو پھر افتار کر ہم باہر بھی گھوم سکیں ابھی تھکے ہوئے ہیں بہت ہاں ہاں بس یہ کچھ پکچرز لے کے میں اپلوڈ کر دوں اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے چلو یار یہ میری طرف سے آپ ساپ کو چھوٹی سی افتار پارٹی اس خوبصورت سی لوکیشن میں اور اس خوبصورت سے موسم کے ساتھ پاپا یہ افتاری مجھے کبھی نہیں بھولے گی پاپا اس رمزان کی افتاری تینکیو سو مچ پاپا مخبی تینکیو سو مچ بہت خوبصورت کھانا بہت خوبصورت لوکیشن اور بہت یہ خوبصورت قسم کب موسم کے ساتھ جو آپ کی یہ دعوت ہے نا بہت چس کراری ہے مخبی تینکیو سو مچ واقعی میں یہ رمزان کی افتاری مجھے بھی یاد رہی ہاں میکل بہت بہت شکریہ تمہارا یہاں پر لے کر آنے کا اور ایسی لوکیشن تم نے تو چوز کی اور ابھی تو ہم نے تینا ایکسپلور نہیں کیا لیکن ابھی افتار کر کے جائیں گے ٹھیک ہے ہاں ہاں افتار کے بعد اوپر جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد بار بی کیوں کرتے ہیں وہاں پر مال شوال بناتے ہیں یار ابھی پوری رات باقی ہے پھر سہری کر کے رام سے سکون سے اپنی نیند پوری کریں گے اس کے بعد پھر میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کہاں لے کے جانا ہے پاپا کدھر جائیں گے ہم کل اب یہ بھی سیکرٹ ہے جیسے یہ سیکرٹ تھا میری نیکس لوکیشن بھی سیکرٹ ہوگی مائیکل تھنک یو سو مچ بس بس ٹھیک ہے اتنا شکریہ دعا مت کرو پیڑ بھر کے کھالو ابھی اس کے بعد چائے شای پیتے ہیں اور تھوڑا آگے پیچھے گھومتے ہیں پہاڑیوں پہ بس یہ دعا کرنا کہ موسم زیادہ خراب نہ ہو جائے ماغبی ویسے اس ہوتل کا رنٹ کیا ہے ماغبی ہاں مائیکل کتنا رنٹ ہوگا پیڑ نائٹ ہوتل کا رنٹ تو ویسے ساڑھے سات لاکھ ہے ایک رات کا کیا بات کر رہو ایک روم کا ایک روم لیا ہے ہم نے تین تین روم بلکہ پورا تقریبا ہوتل ہی ہم نے بوک کیا ہے اپنے لئے اچھا ہاں پی ٹھیک ہے صرف یہاں رہنے کا ایک رات کا ساڑھے سات لاکھ پلس اگر ہم یہاں پر افتار کرے ہیں کوئی اور دوسری سرویس بھی لیں گے تو اس کے الگ چارجز رہیں گے اس کی تو فکر مت کرو ایڈوانس پیمٹ الڈی کی ہوئی ہے جب جش پاپا اچھا ہوا میسٹر ڈیویڈ نے ٹائم پر جو ہے یہ گاڑی جو ہے وہ بکرا دی ہمیں نہیں تو ہم آؤ بھی آپ کی گاڑی بھی آتے تو پھر تو گے تھے ہم موسیقی